آپ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر ہم لے کر آئے ہیں بھٹکل اور کرناڈکا کی اہم خبریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھٹکل میں کورونا کے کیسز کو لے کر لوگڈان ختم ہونے کے ساتھ ہی کورونا کے معاملات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں بھٹکل تعلقے میں آج سب سے زیادہ کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں ہیلس بولیٹن کے مطابق آج بھٹکل میں کل چالیس افراد کی ریپورٹ کورونا پوزیٹی ہو آئی ہے جن میں ساٹھ سال کے عمر کے افراد بھی شامل ہیں کورونا کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر اب بھٹکل میں لوگڈان کے اوقات میں توسیح کر دی گئی ہے اب بھٹکل ولدیا حدود جالی پٹن پنچائد اور حبلے پنچائد حدود میں آمد و رفت کے لیے صبح چھ بجے سے دو پہر دو بجے تک کا وقت متعین کیا گیا ہے دو پہر دو بجے سے صبح چھ بجے تک مکمل لوگڈان رہے گا صرف طبی ضروریات کے لیے آمد و رفت کی اجازت ہوگی بتا دے کہ اس سے قبل ڈی سی آفیس کی جانب سے صرف ولدیا حدود میں لوگڈان کے اوقات میں توسیح کا فائز لیا گیا تھا لیکن اب شام ہوتے ہوتے قبلے پنچائد حدود اور جالی پٹن پنچائد نے بھی لوگڈان کے اوقات میں توسیح کر دی ہے بڑھکل میں بڑھتے ہیں کورونا کے معاملات تشویش کا باعث ہیں ایسے میں ادارہ فکر خبر عوام سے اپیل کرتا ہے کہ لوگڈان کے اصولوں کی پابندی کریں احتیاطی تدابیر کو اختیاط کرتے ہوئے بلا وجہ گھروں سے نکلنے سے مکمل پرہیز کریں اور اپنی صحیحت کا خیال رکھیں منگلورو کے وینلوگ اسپیتال سے فرار ہونے والے کورونا مریض کو پولیس ذراست میں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور دراصل 18 سالہ نوجوان کورونا کے اثرات ظاہر ہونے کے بعد جانچ کے لیے وینلوگ اسپیتال پہنچاتا جہاں اس کا ٹیسٹ کرانے کے بعد اسے کوویڈ وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا وہیں اس کا علاج چل رہا تھا اسی دوران اتوار کے روز اس کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی اور خبر ملتے ہی نوجوان اسپیتال سے فرار ہو گیا اسپیتال سے فرار ہونے سے پولیس بھی مستعد ہو گئی اور اس کی تلاش کے لیے مقامی لوگوں سے بھی تعاون لیا گیا کچھ مقامی لوگوں نے پولیس ذراکاروں کو اتعلیٰ دی کہ وہ اسٹیٹ بینک کے قریب نہرو میدان میں گھوم رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس واپس اپنے گاؤں جانے کے لیے پیسے نہیں تھے جس کی بنا پر وہ یہاں وہاں گھوم رہا تھا جس کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لیتے ہوئے واپس وینلوگ اسپیتال منتقل کر دیا ہے جنوبی کینرہ میں آج پیر کے روز کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے مزید دو افراد کی موت واقع ہوئی ہے جس کے ساتھ اس مرز سے مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہوئی ہے موصول اطلاعات کی مطابق تھوکٹو کے قریب سنتوش نگر کے باسٹھ سالہ مرد مریض اور اولال کے رہنے والی ایک باون سالہ مریض کی صبح کورونا وائرس سے موت ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق دونوں مریضوں کا شہر کے ڈسٹرکٹ وینلوگ اسپیتال میں انتقال ہوا ہے ریاست میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ انیس سو پچیس نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے جس کے ساتھی جملہ مریضوں کی تعداد تیئیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے بینگلورو میں ہی قریب بارہ سو پائنٹیس کیسز ایک دن میں درش ہوئے ہیں جس کے ساتھی بینگلورو میں مریضوں کی تعداد نو ہزار پانچ سو اسی ہو گئی ہے ہیلت آفیشل کے مطابق کرناٹکہ میں نو ہزار 847 افراد سے ہاتھیاب ہو کر اپنے گھر روانہ ہوئے ہیں جبکہ تیرہ ہزار دو سو اکاون ایکٹیو کیسز ہیں کرناٹک میں کورنا وائرس کے بڑھتے اثرات کے دوران اب ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ملک میں کورنا سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاست مہاراشتر سے لوٹنے والے افراد کے لیے کورنٹائن مرکز میں سات دن قیام کی شرط کو ختم کر دیا ہے اب مہاراشتر سے لوٹنے والوں کو بھی دیگر شہر سے لوٹنے والوں کی طرح ہی گھروں میں چودہ دن قارنٹائن کیا جائے گا ابھی تک مہاراشتر سے لوٹنے والوں کو سات دن قارنٹائن مرکز میں اور سات دن گھر میں قارنٹائن کی مدت گزارنا لازمی تھا بتا دیں کہ گدشتہ ماہ مہاراشتر سے لوٹنے والے افراد کے وجہ سے کرناٹک میں کورنا متاثرین کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے